اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں سب حیریت سے ہوں گے ہمارا یوٹیوب چینل بنانے کا مقصد لوگوں کو محتلی زبانوں کی اگاہی فراہم کرنا ہے آج کا لیکچر چونکہ ہمارا فرش لیکچر ہے اس میں ہم بات کریں گے اردو سے سرائکی کیسے ہم سیکھ سکتے ہیں دوستو آپ نے سنا ہوگا کہ پاکستان کی اگر میٹھی ترین زبان کی بات کیجئے پاکستان میں بولی جانے والی ویسے تو بیش مار زبانیں بولی جاتی ہیں پشتو ہوگی پنجابی ہوگی اردو ہوگی لیکن جو سب سے میٹھی ہے وہ سرائکی زبان کو کہا جاتا ہے چونکہ ان کے بولنے کا انداز اور اس زبان کے الفاظ کچھ اس قدر ان میں مٹھاس ہے کہ سننے والا بھی مدہوش اور جاتا ہے پاکستان میں سرائکی جن علاقوں میں بولی جاتی ہے پنجاب کے زیادہ ملتان جو ہے وہ اس میں سب سے زیادہ بولی جاتی ہے سرائکی مطلب ادھر کے بولنے والے مقامی جو لوگ ہیں وہ سرائکی زبان بولتے ہیں اس کے علاوہ اگر بات کیجئے تو پاکستان میں چھبیس ملین لوگ سرائکی زبان بولتے بھی ہیں اور جانتے بھی ہیں دوستو بینہ ٹائم ویسٹ کیے چلتے ہیں چونکہ آپ کو پتا ہے کسی بھی زبان میں پولنے کے لیے اس کو سمجھنے کے لیے اس کے جو روز مرہ زندگی میں الفاظ ہوتے ہیں ان کا پتا ہونا ضروری ہے سب سے پہلے میں آپ کو پہلے لیکچر میں ہاندان کی کچھ افراد کے بارے میں جو جو ہم نارمل زندگی میں سب سے زیادہ استعمال کرتے ہیں نام ان کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا کہ انہیں سرائکی میں کیا کہتے ہیں امید کرتا ہوں دوستو آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئے گی چینل سسکرائب کرنا نہ بھولیے گا چلتے ہیں جی اپنے ٹاس کے طرف دوستو سب سے پہلے جیسا کہ میں نے بولا ہے آپ کو کہ ہم فیملی میمبر کے بارے میں آگاہی حاصل کریں گے اس ویڈیو میں کہ انہیں کیا کیا کہتے ہیں جیسے امی ہے اردو میں اسے امہ کہتے ہیں اس سرائکی میں ابو کو ابا بہن کو بینر بائی کو برا حالہ کو بولتے ہیں ماسی حالو کو بولتے ہیں ماسڑ مامو کو بولتے ہیں مامو ہی مامانی کو مامی میں بولتے ہیں یا مامانی بھی کہہ سکتے ہیں دوستو اس کے بعد چچا جو ہوتا ہے اس چاچو بولتے ہیں چچی کو چاچی بولتے ہیں دادا اور دادی جہاں آجتے ہیں دال ادائیگی کرے گا ڈال کی مرد دادا ہے تو ڈاڈا دادی ہے تو ڈاڈی نانا نانی جو ہے ایز اٹیس رہے گا جیسے اردو میں بولتے ہیں دوستو چچا ذات بہن ہو یا بائی ہو اس کو ہم بولتے ہیں سرائیکی میں سوتر ٹھیک اس کے بعد ہو گیا مامو ذات بہن یا بائی ہو گیا اس کو ملہر بھی بول سکتے ہیں ملغیر بھی بول سکتے ہیں جو آپ کو مناسب لگے آپ سمجھ جو گے جو سن رہا ہوگا وہ سمجھ جائے گا کہ مامو ذات بہن یا بائی کی بات ہو رہی ہے دوستو پھپھی کو بوا بولتے ہیں پھپھڑ ہو گیا جو اس کو پھپھڑ ہی بولتے ہیں شوہر کو بولتے ہیں پائے بیوی کو بولتے ہیں زال اے میڈی زال یا اے میڈا پائے جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ یہ میرا شوہر ہے یا یہ میری بیوی ہے تو اس کے لئے اگر کہنا چاہ رہے ہوں کہ یہ میرا شوہر ہے تو کہیں گے اے میڈا پائے یہ میری بیوی ہے اے میڈی زال دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو میرا آج کا لیکچر پسند آیا ہوگا اسی طرح اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس رائے کی زبان آپ کو سکھائی جائے تو آپ میرا ساتھ دیجئے چینل سسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اگر کوئی فیملی میبر اور کوئی جنہیں آپ جاننا چاہتے ہیں کہ اس رائے کی میں کیا کہتے ہیں تو آپ کمیٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں آج کے لئے اتنا ہی کافی و السلام